جی اسلام علیکم جی ڈاکٹر عمر مراد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر مراد جو ہیں وہ امریکہ میں کنٹکی میں مقیم ہیں اور اوریجنلی کراچی سن کا تعلق ہے سن میڈیکل کالیج سے آہ تھینکی عمر صاحب آپ کا وقت آپ دے رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج کال آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آہ یہ آہ بکھائی دے رہا ہے اور بہت سوشل میڈیا پر آہ یہ بات چل رہی ہے کہ امریکہ میں مقیم ڈاکٹرز جو ہیں وہ بقاعدہ عمران خان صاحب کے حق میں کیمپین بھی چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ آہ ان کے انسانی حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی اس وقت سپورٹ کرنا ایک ایسا تاثر بن گیا ہے کہ امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں سارے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور بڑے انفلینشل بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں اس وقت آگے نکلے ہوئے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ذرا ہم اس کو آہ سمجھیں اور ہمارے ناظرین بھی سمجھے گیا آخر ایسی وجہ کیوں ہیں کیوں امریکہ میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں جی جی آہ یہ بہت اچھا سوال ہے اور آہ میں اس کو یوں سمجھانا جو ہے وہ آہ جو سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کو سمجھانے کے لئے qualified بھی سمجھتا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹرز کی جو پاکستان سے اس کی politics جو ایٹیز اور نائنٹیز کی ہے میں اس کے اندر حصے دار بھی رہا ہوں اور آہ یہاں آنے کے بعد جو ڈاکٹرز آہ جنہوں نے آہ اپنا بنائی یعنی آہ جو ڈاکٹرز کی association جو ہے وہ northern america کے لیے اس کے اندر جو لوگ فال تھے انہوں نے جو اس کو جو جو اس کے کرتے دھرتے تھے ان کے ساتھ میں بہت close رہا اور اس کی پوری working میں رہا تو اس کے اس حوالے سے میں ڈاکٹروں کے میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کی نفس میں میرا ہاتھ ہے لیکن میں ان کو بہت closely follow کرتا ہوں اور ان کے ساتھ رہتا ہوں تو اس لیے پاکستان سے یہاں تک کا پورا جو ان کا ارتکہ ہے اس کے اندر چونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس لیے میں اس موضوع کی اوپر ضرور کچھ بولنا چاہوں گا کیونکہ میں نے بھی چند ویڈیوز دیکھی جیسے آپ نے کہا کہ جس کے اندر ایک پانچ اچھے ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے آکے جیسے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ نے فاشزم بولنا ہے آپ نے بولنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے ججوں کی پیچھے ہیں جج کے پیچھے ہیں چیف جسٹس کے اور ہم جو ہیں وہ پاکستان میں جو لوگوں کی اوپر ایک طرح کا جو جبر کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں تو یہ بڑا سٹینڈرد قسم کا میں نے نوٹ کیا کہ ان ڈاکٹرز کے جو انٹریو تھے اس کے اندر وہ سارے ڈاکٹرز ایک ہی بات کر رہے تھے اچھا اس کو دیکھنے کے بعد یقیناً جو ہے وہ مطلب مجھے کیونکہ میں تو فالو کر رہا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر اگر عمران خان میں کہوں گا کہ میرے زیادہ تر دوست جو چھٹے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ اگر آپ عمران کو نہیں سپورٹ کرتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ہوا ہے یہ نہیں کہ ان کی سپورٹ نہیں ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ نورٹ امریکہ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ وہ عمران خان کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ بڑے ہمیشہ سے سوچے سمجھنے والے رہے ہیں جو کراچی کے اندر یہ ڈاکٹرز یہاں پہ جو فعال ہیں یہ یا تو جماعت اسلامی کے جو ہے جمعیت تنظیم سے تعلق تھا یہ آئین ایس ایف ڈی ایس ایف اور پی ایس ایف دو سوچے تھی پروگریسیو اور ریلیجس لیکن دونوں کی دونوں انسانی حقدار کی اوپر آکے ایک ہوئی تھی کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے ان کو تو وہی سوچیں یہاں پہ بھی آئیں اور یہاں پہ بھی ان کے درمیان وہی جگڑے جو وہاں ہوتے ہوئے لیکن وہ بڑے انٹریسٹنگ جو ہے یہ آخری ہوپ ہے پاکستان کی اور اس کے ساتھ آپ یا تو ہیں یا نہیں ہیں اور یہی ایک ہوپ ہے اس کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے جس نے بڑے کلیرلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں میں جیسے اگر آپ میں تو مطلب میں نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں نہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں لیکن میں امران کو اگر پیسچن کرتا ہوں کسی چیز پہ تو میں نیچرلی ایسے ہو جاتا ہوں جیسے کہ میں انٹی امران ہوں تو اس طرح کی جو گفتگو ہوتی اس کے اندر سوسائیٹی دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈاکٹرز لگتا ہے دو میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور جو خاموش رہتے ہیں لگتا ہے وہ ہے ہی نہیں کیونکہ جو شور مچا رہا ہے وہ لگتا ہے وہ ہے تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت بڑی تعداد ہے خاموش ڈاکٹرز کی جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ امران کے خلاف ہے لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی وہ اس سے کچھ امیدیں بھی رکھے بھی ہوگی لیکن وہ بالکل یہ نہیں سمجھتی ہوگی کہ مطلب جو ظلم و جبر جو ہے وہ صرف اس دور میں ہوا ہے امران کے ساڑھے تین سال کے اندر صحافیوں کی اوپر عورتوں کی اوپر اور لوگوں پہ بھی ہوا تھا لیکن جب آپ کو وہ جرم اور جبر جو نظر نہ ہے اور آپ کو صرف یہ والا نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ ایک کائنڈ آف ایک ایسے کلٹ میں آگئے ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی آگئی تھی کہ اب بن ازیر کو ہر وہی لگتا تھا ان کو جو لوگ قریب لوگ تھے ان کے جو بھٹوائٹ ہم ان کو کہتے تھے تو بھٹوائٹ جو تھے وہ کہتے تھے بھی بھی بس آپ صحیح ہیں بس یہ سارا کراچی آپ کے ساتھ ہے یہ سب آپ کے ساتھ ہیں تو اس میں آپ ایک فالس illusion میں بھی آتے ہیں لیڈر بھی اس میں پھنس جاتا ہے اس گرداب میں کہ اس کے اتنے چانے والے اس کو زیادہ ہی چانے لگیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کی اوپر ایک فالس بلیف بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ سب کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے اسے ڈینجلس فینومنن لیکن میں ڈاکٹرز کو اسے بریوزما رکھنا چاہوں گا اور میں کہوں گا کہ ہم ابھی تک اتنے دیوانے نہیں ہوئے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اور میرے جیسے بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ میں ان سے آپ کا تعریف بھی کراؤں گا اور ان سے ان کے رائے بھی لیں گے لیکن نوٹ ایز کے تین جملے وہ بول دیں گے کہ نہیں ہم یہ ہیں یا فلائی ہیں ان سے گفتگو ہوگی کہ مطلب جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس میں ان کی رائے ہوگی جی بہت آپ نے زبردست بات اور آپ نے اس کا تاریخی پس منظر بھی بتایا ہے لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر رومر کے جو جو یہ پھر یہ جو تاثر ہے یہ پوری جو کیمپین ہے تو ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب بھی کے سب جو ہیں وہ اس وقت ایک پارٹیزان قسم کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف خیالات رکھتے ہیں تو سب یا خاموش ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہیں مختلف خیالات رکھتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو عمران کے چاہنے والے ہیں وہ بہت جذباتی ہیں اگر آپ کسی فورم کی اوپر کھڑو کے کبھی کچھ بولنا چاہیں تو آپ کو آکے وہ روکنے کی بھی صلائیت رکھتے ہیں کہ آپ جیسے غدار ہیں آپ ملک گشمن ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خاموش آواز کسی نے کسی سٹیج پہ بولے گی بھی اور میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ کا ایک ایسا ایمپریشن پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈاکٹرز امریکہ کے اندر وہ اقدم سے جو پروگریسیف تھے یا ایون ریلیجیس چیلات رکھتے تھے وہ امران وہ امران کے فالورز ہو گئے جس کے ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف جو ہے وزیرستان کا جو ہے طالبان اس کو سپورٹ کرتا ہے دوسری طرف اس کو ہمارے لہور کے جو گلبرگ کی میم سپورٹ کرتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان کیا کامن ہے جب وہ اس کو ڈاکٹرز نہیں کر پا رہا وہ اس کو اس امران کی جو ڈائکاٹومی ہے جس کو وہ خود کلیریفائی نہیں کرتا وہ اس ڈائکاٹومی کے پیچھے بلائنڈلی چلتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت ایسے سوچنے والے ریلیجیس لوگ بھی ہیں جو امران کی مطلب میں کو اس کی پرسنل زندگی میں نہیں آتا لیکن اس کے پاکستان کے جو اسلامی اقدار ہیں اس کے اس کے تبارے سے ان کے ایکشنز بڑے کویسچنیبل ہیں تو وہ ان کو یقیناً ان کو جو ہیں وہ جو کھٹکتے بھی ہوں گے اب مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ عشق پاکستان میں وہ کیا کیا ماف کرنے کو تیار ہیں یا وہ یا تو امران جو کیپلزم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو زمینیں غریبوں میں باتنے جا رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا کوئی انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی پھر ان کا جو ریولوشنری ٹون ہے وہ اس کے ساتھ لنک کریں اتنی بڑی سوسائٹی کو ڈیوائٹ کر کے بعد میں صرف اگر آپ پرویز الہی کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایسے ہی بنا دیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن لیکن دیکھئے ڈاکٹر اوبر اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ غالباً چونکہ امران خان صاحب کا ایک وہ تاثر یا ایک وہ بن چکے نا کہ وہ بڑے ایماندار ہیں اور کرپشن کے خلاف ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پروفیشنل کلاسز ہیں وہ جو میڈل کلاس سے آتی ہیں وہ ان کے ہاں یہ ایشو بہت اہم ہوتا ہے کہ جی کون ایماندار ہے کون نہیں ایماندار ہے تو یہ والی غالباً مجھے تو یہی لگا ہے جو میرا انٹریکشن یہاں پر ہوا امریکہ میں بہت سے لوگوں سے وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو چھوڑ ڈاکٹوں ہیں یہ ایک ایماندار آپ نے بھی سنی ہو گئی یہی بات بالکل سنا میں نے یہ بات میں صرف نا سے اس سے اتفاق کروں گا بلکہ میں اس ایجنڈا بے جو امران کا ڈیو ون سے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس چیز کو ابھی تک اپنا وہ نیریٹیو کرپشن کے خلاف زندہ رکھا ہے اور اس وقت جب انہوں نے شروع کیا تھا تو اس کرپشن کے اندر جنرل سے لے کے ہر آدمی تھا جو ایک سٹیج چیو پر ان کو آ کے لگا کہ وہ طاقت میں ان کے آنے کے لیے صرف ان کو ایک سیگمنٹ کو اس کرپشن سے پاک کرنا پڑے گا اور بقیہ کو اس میں شامل رکھنا پڑے گا تو انہوں نے پھر اس نیریٹیو کو اپنے جو ہے وہ کنسائز کیا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے ملک صحیح چلنا چاہیے لیکن جب آپ کی میکرو اکنومکس تو عمران کو بھی پتا ہے کہ آپ کی میکرو اکنومکس کرپٹ ہیں کہ آپ کو اوپر سے کانٹریک ٹینڈر جو آئی ایم ایف کے تھوڑا رہے ہوں کہ ان کمپنیز کو جا رہے ہیں وہ تو آپ نیچے کے لیویل اوپر جو میکرو اکنومکس ہے جو پل آئی یا ایک سوٹی تنخواد آدمی جو ہے وہ بلکل ایمانداری سے رہے اور خان نے ایک زمانے بولا تھا کہ پاکستان تو کھڑا کرپشن پہ تو کرپشن کی ڈیسیکشن تو عمران خان بھی نہیں کرتے اور نہ کوئی ٹی وی پہ آکے بولتا ہے کہ کرپشن کی ٹرو کرپشن کی کے لون ماف ہو جائیں لیگلائز کرپشن کیا ہے کہ آپ نے کوئی پلوٹ لیا آپ لیں جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پہ آپ صرف تھوڑا سا ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی ایک بار جب خریدتے ہیں امریکہ میں ہم ہر سال ٹیکس دیتے ہیں جو سکول کے اندر جاتا ہے تو یہ وہ ٹیکس نہ لینا میرے خیال میں جو عمران کا بھی وعدہ رہا ہے کہ وہ آکے لیں گے ساڑھے تین سال میں انہوں نے نہیں لیا تو انہوں نے میکرو ایکنومکس کی اندر سے کرپشن انہوں نے نہیں ختم کرنی کوشش کی انہوں نے اپنے گرد کرپ لوگ رکھے اور اگر وہ کرتے تو اب یقین مانیں اس نیڈیٹیف کیو پر میرے جیسے لوگ نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کہ ان کی ہر چیز میں اتفاق نہیں کرتا لیکن میں اس کو ضرور انڈوس کرتا کہ آپ نے پاکستان کے اندر سے کم سے کم ایک شرط ہو کم سے کم ختم کیا جی بلکل بہت اہم بات ہے تو یہ بتائیے کہ اوورال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آہ یہ جو آورسیز پاکستانی ہوتے ہیں ان کی کیا آہ کنسرنز کیا ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں چونکہ آپ کو بہت سال ہو گئے آپ یہاں آئے ہوئے بلکل تو کیا چیز ان کو وہ کرتی ہے جسے کرتے ہیں آہ پولیٹیکلی موبلائز کرتی ہے اصل میں ظاہر ہے ہمارے آہ جو ہے زیادہ تر جو جو باہر لوگ آئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو آہ زیادہ تر لوگ آئے ہیں وہ اپنے وہ اپنے پرسنل زندگی اور پرسنل حوالے سے پولیٹکس اور اس کو دیکھتے ہیں بجائے ایک سوشل حوالے سے اپنے ذاتی زندگیوں دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو دی آر لوزنگ سامتنگ دی آر لوزنگ دی ریلیجن اور اس کے اندر وہ بچوں کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات دیں اسلامی اختار دیں بلکہ اپنے میں تو یہ تک دیکھا ہے کہ لوگ اپنے فیشن کپڑے بدلنا چینج ہو جاتے ہوں گے جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو لوزنگ دی ریلیجن ایک چیز ہے پھر کنٹری کو وہ چھوڑ کے آگئے ابینڈن کر دیا وہ برین ڈرین کو نہیں سمجھتے کہ کیوں وہ اس کا حصہ بنے لیکن وہ یہ ان کے گلٹ ہے ان کے دل میں جو ہے تو میرا خیال ہے یہ دو فیلنگز جو ہیں کہ لوزنگ دی ریلیجن اور گلٹ اف ناٹ بینگ ایبر تو دو سمتنگ فر دا کنٹری اس کا نائیڈس ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی اگر آئے ان کو اماندار لگے اور ان کو جس سے وہ آڈنٹی فائی کر پائیں ہاں عمران بہت سے ایسی چیزیں اس نے کی ہیں جو ویسٹ میں آنے کے بعد لوگ کرتے ہیں وہ اپنا آپ کو اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں مورڈن آدمی ہیں لیکن کم سے کم دیکھو اسلام کی بات تو کرتا ہے تو اس قسم کی جو شاید کوئی طالبان برداشت نہ کرے لیکن ہمارے امریکہ میں آئے ہوئے لوگ جو ہیں جو کہ جو ہے ریلیجن کو لوس طریقے سے جو ہے وہ انٹرپیٹ کرتے ہیں وہ تو ایڈیٹی فائی کرتے ہیں اپنا آپ کو اس کے ساتھ تو اس کے وہ وہ ہے کہ اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو واقعی آکے ان کو ایسا اپیل کروائے کہ ان کی یہ دو فیلنگز جو ہیں کہ ان کا ریلیجن انٹریکٹ ہے اور ان کے یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں وہ واقعی ان کا دل چاہتا ہے جو فورن پاکستانیز ہیں ڈاکٹرز ہو یا نان ڈاکٹرز ہوں ان کا دل روتا ہے پاکستان کے لیے ان کا دل چاہتا ہے ان کا ملک جب وہ واپس جائیں تو روڈے بہتر ہوں چیزیں بہتر ہوں لیکن سمہاو وہ اس کی میکرو اکنومکس کو کبھی نہیں سمجھ پائے کہ بیسکلی یہ خرابی جو ہے یہاں سے ہو رہی ہے کہ بلکہ بھی دیکھا تھا کسی نے سیلیبریٹ کیا ہے کہ ہمارے کوئی حمزہ ہیں جو جو ہے کینیڈا کے اندر وہ سیاستدان بن گئے یہ ایسی ہے کہ رشی سنک جو ہیں وہ وزیر آزم بن گئے جیسے کہ وہ غریب ہندووں کا مسئلہ حل کرنے آئے نہیں وہ ایک دوسرے اوبامہ ہیں وہ اس سسٹم کے کوئی بہتر طریقے سے چلانے ہیں اوبامہ نے یہ صرف کہا تھا کہ دیکھو بھائی جو ہے تم گورے اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے جی طرح ہم کالے کر سکتے ہیں استثال کرنے کا لوگوں ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ آگے یہ بتائیں کہ کالے کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہاں پہنچ گئے ہیں لیکن کس چیز میں تو ہمارا مسئلہ پاکستان ملک کا یہ ہے کہ ہم اس کی میکرو ایکنومس کو سمجھیں جو عمران خان بھی سمجھتے لیکن اس کو سچے بار بڑے پیداوار کا مطلب ہے ہمارا ورکر جو ہے وہ خوش رہے اس کو تنقایت نہیں ملے کہ وہ شام کو جب گھر آئے تو بی بچوں کو کھلا سکے یہ باتیں کریں وہ تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ واقعی پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں لیکن صرف شور میں چانے سے اور پتھر آؤ کرنے سے اور صرف گورمنٹ سے لڑنے سے آپ سمپیتی گین کر سکتے ہیں لیکن بایدہ اینڈ آف ڈے ڈے میں سمجھتا ہوں پڑھنے جب بات بہی لاؤں گا ڈاکٹروں پہ ان ڈاکٹروں نے پاکستان کے اندر پتھر کھائیں جیلے سہی ہیں بہت سے ان میں بہت سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران کو ضرور اس لینڈ سے دیکھتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے لینڈ سے چاہے وہ رجعت پسند ہوں چاہے وہ پروگریسی ہوں وہ آنکھیں بند کر کے اس کی فالوینگ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کرنے کے لئے تیار بلکل بہت اہم انسائٹس دیں آپ نے ڈاکٹر امر ہم آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے مستقبل میں بھی اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیسپورا جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے دنیا کے خلق بلک میں بلکہ وہ تبدیلی کا انجن بھی بن جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور طرح کی تبدیلی جو ہے وہ جھاری ہے تو ہم چاہتے کہ تبدیلی کا مقصد اور معنی جو ہے اس کو بھی ترہا ایکسپینڈ کیا جائے تو بہرحال بہت شکریہ جوئن کرنے کا اور انشاءاللہ آپ کو پھر سے پھر بار بار زحمت دہتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا بھی پھر بہت شکریہ آپ کو پھر بہت شکریہ آپ کو پھر بہت شکریہ